شکریہ عبدالنبی حسن ڈلی سٹوڈیو سے عبدالنبی حسن اور سین آگر کے سٹوڈیو سے میں سنم اجاز حالات و واقعات پہ ہماری پہلی نظر پروگرام جے کے سپیشل اور جے کے سپیشل میں سب سے پہلے ہم سین آگر کے شیری کشمیر انٹرنیشنل کنوکیشن سینٹر کی کچھ تصاویر آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ وہ تصاویر ہیں جو جمہو کشمیر کے ایک طبقے کی خصوصی طور پہ اس طبقے کی جو جمہو کشمیر کے جنگلات کے آس پاس کے علاقوں میں رہتا ہے اور آج کی تقریب میں لیے گئے فیصلوں سے شاید اس طبقے کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے ہم جنگلات کے آس پاس کے رہنے والے لوگوں کی بات کریں جن کے لیے جمہو کشمیر سرکار نے آج ایک انقلابی قدم کا اعلان کرتے ہوئے ان طبقوں سے وابستہ افراد کو یا کمبوں کو یا قبیلوں کو وہ فائدہ دیا وہ حقوق دیے جن کی تمنا بڑے مدتوں سے ہو رہی تھی سین آگر کے ایس کے آئیسی سے میں جمہو کشمیر کے لیفٹنر گورنر منوش سینہ جمہو کشمیر کے چیف سیکٹری اور اس کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر میں لیفٹنر گورنر کے اروائزر فاروق احمد خان کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر میں اس تحریک کے مبلگ یا یوں کہیں اس تحریک کو آگے لے جانے والے ڈاکٹر شاہد اقبال چودری اور آج کی اس تقریب کے دوران ان لوگوں کو حقوق کے کاغذات بھی دیے گئے اور اس حوالے سے یہ بھی بتا گیا کہ دن اچھے ہوں یا برے ہوں لیکن آنے والے دن اچھے ہو سکتے ہیں اگر ان اقدامات کو زمینی سطح پہ عمل آیا بھی گیا یہاں جمہو کشمیر کے لیفٹنر گورنر منوج سینہ بھی تھے لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد بھی تھی اور منوج سینہ آج خوشی سے پولے بھی نہیں سمارے تھے اور بعد میں جب میڈیا سے بات کی تو میڈیا نے سوال اپنے پوچھے حالات پہ بات کرنی چاہی تو منوج سینہ نے کہا آج کا دن کچھ ہٹ کے دن ہے آج کا دن بڑا دن ہے آج کے دن پر آج کے دن کے حوالے سے بات آج کے دن سیاست پہ بات نہیں تو آج کے دن کے حوالے سے تعریفوں کا مستحق شاہد اقبال چودری بھی تھا اور تعریفوں کا مستحق جمہو کشمیر کی سرکار کے سبی پرزے تھے اور جمہو کشمیر میں چیف سیکٹری سے لے کر جمہو کشمیر کے لیفٹنر گورنر آج کے دن کے حوالے سے تعریفوں کے مستحق ہیں بھی اور شاہد رہیں گے بھی اور یہاں پہ منوج سینہ نے آج جب میڈیا سے بات کی تو کیا کچھ بتایا ہم آپ کو دکھاتے ہیں پرزہنمنٹری جی کو حوالے سے آبار کروں گا جن کے کاراں ایک دسمبر دوہزار بیس کو کانونی روپ سے ہم نے پارس سائی چیک لاغو کرنے کا کانون دو جارو نیس کے پہلے تو عرض رہتار کے انیک پانو میں یہاں لگ ہوئی نہیں ہے اور جن کے دن مقسمیر میں پرزہنمنٹر پارس دیپارٹمنٹ اور ٹرائیبل دیپارٹمنٹ میں مل کر کے یہ بزید صور پہ کی انکمدائیوں کے ویشاہ کیا کیا جارہا ہے بیس ہیار کے آس پاس اپنی کے سنای ہیں اس میں کچھ انگیوجوہ ہو سای ہیں آج آپ نے دیکھا کہ یہ انیک لوگوں کو دیا گیا اور جو بھی اس کے لئے الیجبل ہیں انہیں نشت روح سے سمیں سیما کے بھی کر دی جیسا ہمارے سیف سکتی نے کہا کہ پچھتر دن میں یہ حسام پورا کر دی یہ فائرس رائٹ ایک کے علاوہ بھی ان کے سچھا خواست اور ان کے وقاس کے لیے انہیں کیوں جنہیں جمہو کشمیر پر رہا ہے اور مجھے سنتو سے اس بات کا ہے کہ اس سندائے کو ہی منو اسی نا جمہو کشمیر کی لیفٹ میں گورنر سیڈا گھر میں آج کی تقریب اور آج کی تقریب پر فارس رائٹ ایکٹ کیوں کہیں تو ایک وہ انقلابی قدم جس کے حوالے سے انتظار تھا بے سبری سے انتظار تھا اور اس بے سبری سے انتظار کے بعد جہاں لوگوں میں خوشی بھی پائی جاری تھی لیکن اسی کونفرنسال کے باہر کچھ لوگ ہمارے ذریعے ریاست کے لیفٹنر گورنر تک کے بعد پہنچانے کی اپیل کرتے ہمیں بتایا گیا کہ جہاں سرکار ان لوگوں کو جو جنگلات کے آس پاس رہ رہے ہیں جو جنگلات میں رہ رہے ہیں ان کے رائٹس کی بات آج کی ان کو ایک حق دینے کی بات کی وہیں لیفٹنر گورنر منوج سینہ تک کے بعد بھی وہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ ابھی بھی کئی علاقوں میں انتظامیہ خاص طور پر ریونی اور فارس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ان کے کوٹھوں کو تباہ کرتے ہیں ان کے کوٹھوں کے ساتھ ساتھ ان جہاں وہ رہتے ہیں ان زمینوں پر ان کو بے دخل بھی کیا جا رہا ہے ایک طرف سرکار نے قانون بنایا ہے لوگوں کو حقوق دینے کی بات کی ہے لیکن کہیں کہیں میک میں جنگلات کی منمانی چلتی ہے اور خاص طور پر جنگلات چونکہ دور دراز کے علاقوں میں واقع ہوتے ہیں تو اس لیے وہاں میڈیا نہیں پہنچ سکتا ہے وہاں انتظامیہ کے دوسرے لوگ نہیں پہنچ سکتے ہیں تو وہاں پر فارس ڈپارٹمنٹ کے عدداروں کی منمانیاں ہیں اور ان منمانیوں کے پیچھے کی کہانی ان لوگوں نے کچھ اور بھی ہمیں بتائی لیکن یہ بھی ساتھ میں بتایا کہ شاہد اقبال چودری اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈمنسٹیشن کے لوگ اس معاملے کے ساتھ جوڑے ہیں وہ اس معاملے پر بھی نظر رکھیں کہ بھاکی میں جنگلات کے لوگ ان غجر بکروال طبقے کے لوگوں کو بلا وجہ تنگ طلب بھی کرتے ہیں اس سے انہیں نجا دلائی جائے یہ منوج سنہ تک بات پہنچانے کی ہم سے اپیل کی گئی ہم نے بعد براہ راست جمہور کشمی کے لیفٹنگارنر منوج سنہ تک پہنچا امید ہے کہ اس معاملے پر بھی وہ دقل دیں گے اور ان لوگوں کو بلا وجہ ہر آسان کرنے کی جو کوشن کی جاری ہیں اس سے نجات ملے گی لیکن اب ہم سیاست پہ چلیں گے کیونکہ آپ نے سنا جمہور کشمیر کے لیفٹنگارنر منوج سنہ نے بتایا کہ آج کے پروگرام میں سیاست نہیں لیکن سیاست ہے اور سیاست جمہور کشمیر کے ہر علاقے میں کہیں نکہیں نظر آ رہی ہے کہیں پی ڈی پی کہیں ناشنل کونفنز کہیں کانگریس اپنی پارٹی پی پلس پارٹی سب سیاست کریں اپنے اپنے طریقے کی بیان بازی اور اسی بیان بازی میں خطہ چناب اور خطہ چناب میں سعید علتہ بخاری کا آج دورہ تھا اور آج خطہ چناب میں علتہ بخاری کا استقبال بھی ہوا شاندار استقبال بھی ہوا ایک اچھی خاصی تعداد میں لوگ ان کے استقبال کو بھی آئے تھے اور یہاں بڑی تعداد میں آئے لوگوں نے سعید علتہ بخاری کی پارٹی اپنی پارٹی کا شکریہ بھی ادا کیا اور اس حوالے سے علتہ بخاری کے قصیدے بھی پڑے غلام حسن میر سمی دوسرے لیڈران بھی ان کے ہمراہ تھے اور یہاں پر اس دوران سعید علتہ بخاری نے جب میڈیا سے بات کی تو جمعہ کشمیر میں سیاست پر بھی بات کی اور سیاست میں آنے والے انتخابات پر بھی بات کی کل سین آگر نے پیش آئے واقعے پر بھی افسوس کا اظہار کیا اور اس دلدوز حادثے پر جہاں ان نے افسوس کا اظہار کیا وہیں انہوں نے خطے چناب کے حوالے سے بھی بتایا کہ بجلی وہاں کے لوگ پیدا کرتے ہیں لیکن ان علاقوں میں بھی دس دس گھنٹے کا بجلی کٹ ہوتا ہے یہ عالمیہ ہے ریاست کا سعید علتہ بخاری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا بتایا سیدھا آپ کو سناتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہم پہلی بار الیکشنز میں حصال لینے والے ہیں جو اسمبلی کے لئے ہوں گے تو انشاءاللہ اچھی تعداد میں ہمارے لوگ چن کے آئیں گے اور ضرور اپنی ریاست کو بھی واپس لائیں گے اور باقی بھی جو لوگوں کے خواہشات ہیں ان کو بھی پورا کریں گے انشاءاللہ ضرور آپ نے دیکھا ہمارے لئے ہر ایک موت یقصہ ہیں چاہے وہ عام آدمی کی ہو وہ بچے کی ہو یا پولیس کے اس نوجوان کی ہو یقین مانیے پوری رات نہیں سو سکے کس بے دردی سے اس بچے کا آہ قتل کیا گیا خونے ناحق اللہ ہمیشہ اس پہ ناراض ہے اور مجھے معلوم ہے اللہ کی ناراضگی ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے میں تو اپنے جمعہ کشمیر کو دیکھتا ہوں مجھے نہ میری نظر بارڈر کے پار جاتی ہے میری نظر اپنے لوگوں پہ مجھے پتا ہے میرے لوگ سفر کر رہے ہیں ان کو گراس روٹ ڈیموکریسی چاہیے بس میری نظر ان کی تکالیف ہے اگر آج یہاں آیا ہوں یہاں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پورے ملک کو روشنی یہ دے رہے ہیں لیکن ان کو خود روشنی میں نہیں ملی اتنا پانی یہاں کا اتنے ہزار میگا وات کہتے ہیں بنائیں گے لیکن یہاں کے بچوں کو نوکریہ نہیں وہاں یہاں کے سکلڈ بچوں میں نہیں کہتا ہوں سب چپراسی لگانے کے لئے سکلڈ لوگوں کو نوکریہ نہیں یہاں دس گھنٹے کا پاور کٹ تو یہ زیادتی ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا ہم جس وقت ہماری سرکار آئے گی تین سو یونٹ پہلے فری دیں گے اور یہاں بھی دیں گے یہاں تو ویسے ہی آہ سی ایس آر میں ان پروجیکٹس کو فری چلیے سیدلتہ بخاری میڈیا سے بات کرتے ہیں اور آپ نے نہیں سنا لیکن ہم بتا دیتے ہیں جب یہاں انتخابات کے حوالے سے سیدلتہ بخاری سے پوچھا گیا تو ان نے کہا میں کوئی نجومی نہیں ہوں انتخابات کو کب ہوں گے میں نہیں جانتا تو انتخابات کب ہوں گے اس پہ سب لوگوں کی نظر ہے ہمارے ساتھ ہی سید تجمل بھی نجومی نہیں ہے لیکن اس سارے معاملے پہ انتخابات کے گنیت پہ یا یوں کہیں انتخابات کب کیسے کیسے کس طرح سنگے اس پہ پوری نظر رکھے رہتے ہیں صبح سے شام تک اسی حوالے سے پوچھتے رہتے ہیں گنیت جمع کرتے رہتے ہیں سید تجمل اس وقت میرے ساتھ لا یونشتیات میں موجود ہیں میں سیدھا سید تجمل کے پاس چلوں گا ان سے جاننا چاہوں گا کہ انتخابات اور ان انتخابات کے والے سے کیا کوئی تاریخ ہے اگر سید تجمل سے کے ساتھ میرا رابطہ ہو رہا ہے تو بلکل ہو گیا ہے سید تجمل بہت بہت شکریہ سید آپ نے سنا تجمل آپ نے سنا التاب بخاری نے کہا میں کوئی نجومی نہیں ہوں کب نہیں بتا سکتا کب انتخابات ہوں گے آپ بھی نجومی نہیں ہیں لیکن حساب کتاب جوڑتے رہتے ہیں تو آپ کے جوڑ توڑ میں کیا کچھ حساب کتاب ہے کب ہوں گے انتخابات کب یہاں پہ وہ نعرے بازی ہوگی کچھ ہے آپ کی نظر میں اس پہ کوئی رائے بہت بہت شکریہ سنم اجاز جمع کشمیر میں انتخابات کب ہوں گے کس طرح ہوں گے کس نویت کے ہوں گے یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا بلکہ جمع کشمیر میں عرصت دراز ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایٹی سیون میں انتخابات کے حوالے سے ابھی بھی سیاسی سرگوشیاں جاری ہیں انیس سو چھانوے میں حالات بہت زیادہ خراب تھے ڈاکٹ فارق عبداللہ نے حامی بری انتخابات ہوئے اس کے بعد دوہزار آٹھ میں شرائن بورڈ کا معاملہ ہوا انتخابات روک دئے گئے اور اس کے بعد دوبارہ ہوئے اس کے بعد دوہزار اکیس یعنی حد بندی کمشن جو ہے اس کا کہیں نہ کہیں ابھی بہت زیادہ اثر ہا بھی دکھ رہا ہے جمع کشمیر میں جب آپ ڈیلیمٹیشن کمشن کی ریپورٹ کی بات کریں تو ذرائع کے حوالے سے خبر ہے کہ ڈیسمبر تک فیلحال یہ ریپورٹ منظر عام پہ لانا کٹھینی نہیں بلکہ مشکل ہی ہوگا اس کے بعد اپریل میں تک پبلک ڈومین میں یا عوامی عدالت میں آنے کے بعد ڈیلیمٹیشن کمشن پہ پھر دوبارہ چرچہ ہوگا یعنی غالباً دوہزار بائیس کے اپریل میں تک فیلحال انتخابات ہونے کی دور دور تک کوئی بھی کرن نظر نہیں آ رہی ہے لیکن اسی بیچ میں اب پارٹیاں جو ہیں وہ انہوں نے اپنے انتخابی منشور جاری نہیں کیے بلکہ عوام کے پاس ڈاکٹر فارق عبداللہ نے کہا ہم کلین سویپ کریں گے انہوں نے پی ای جی کا نام لے بغیر کہا ہم کلین سویپ کریں گے انتخابات اور سعید علتہ بخاری نے کہا کہ ان کا میڈن الیکشن ہوگا پہلا الیکشن ہوگا اور انہیں امید ہے کہ لوگ جو ہیں ان کے نمائنوں کو بالکل مایوس نہیں کریں گے تیسری بات پیپلز کانفرنس نے بھی اپنی طرف سے کوشہ مزید تیز کری اور پی ڈی پی سے یا دیگر پارٹیوں سے جو سابق ایمیل ایمیل سی رہ چکے ہیں انہوں نے کئی ایک نے پیپلز کانفرنس کا دامن دھاما یعنی پیپلز دیموکریٹک پارٹی کی خاتون صدر اور ایرسٹوائل سٹیٹ کی آخری وزیرالہ محبوبہ مفتی بھی کلگام پلوامہ شپین کفورہ باراملہ اور دیگر علاقوں کا دورہ کر چکی ہے اور دورے کے دوران انہوں نے عوام کو جمعہ کشم نے پینتی سے تین سو ستر کے خاتمے کے بعد ملک کے رشتے کے ساتھ ہوئی تلقیوں پی بھی بات چیت کی اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے سیکیولر ملک کے اتحاد کے ساتھ اپنی پارٹی کو جوڑا تھا لیکن کیا کچھ ہوا ایسا ہمارے سامنے ہیں کول ملا کر انتخابی عمل انتخابی ماحول فیلال دور دور تک آثار نظر نہیں آ رہے لیکن اگر دوہزار بائیس اپریل میں کے بعد ڈیلمٹیشن کمیشن کا یہ پورا ریپورٹ کار جو ہے عوامی عدالت میں پہنچ جاتا ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ نوٹفیکیشن کب نکالے لیکن لال قلعے کے فصیل سے وزیراعظم نردر موڈی نے کہا کہ جمعہ کشمیر میں بہت جلد انتخابات ہوں گے لیکن سنم چونکہ جمعہ کشمیر میں انتخابات سٹیٹ میں ہوں گے سٹیٹ ہود کے اندر ہوں گے یوٹی میں ہوں گے پہلے ان پائیدانوں کو ہمیں اوپر چڑنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ کیا جمعہ کشمیر کی جو سیاسی قیادت ہے اس ماحول میں انتخابی اکھاڑے میں جانے کے لئے تیار ہیں پی ڈی پی نے ہاں کری کہاں محبوبہ مفتی جو ہے وہ جمعہ کشمیر مکمل سٹیٹ میں ہی الیکشن لڑے گی لیکن پارٹی الیکشن لڑے گی ڈاکٹر فارق عبداللہ کی پارٹی تیار ہے دیگر چھوٹی بڑی پارٹیاں تیار ہیں خطہ چناب میں پارٹیاں پہنچنا شروع ہو چکی ہے محبوبہ مفتی کا دورہ چودہ سے لے کر سپٹمبر اٹھارہ تک خطہ چناب کے دور دراز علاقوں اور جمعہ پروینس میں ہوگا انتخابائی عملہ انتخابی ماحول بنانے کی کوشن جمعہ کشمیر کے مینسٹری ملیٹران کی وہ ناراضگی جنہیں پینتی سے تین سو ستر کے بعد زیادہ وقت ڈیٹنشن سنٹر میں نکالنا پڑا مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں واپسی ہو رہی ہے تجمل میں آپ کو روکنا چاہوں گا سیاسی جماعتیں تیاریاں کر رہی ہیں خطہ چناب سے پیر پنچال تک دورے کر رہی ہیں سبھی لوگ گیتے ہیں کہ ہم سویپ کریں گے ہمارے پاس جو ابھی تک آداد شمار جس طرح آپ نے بتائے کہ پہلے بتائے جاتا تھا کہ یوٹی اور جمہو کشمیر کے ساتھ ساتھ یوٹی جمہو کشمیر کے ساتھ ساتھ یوپی کے اتخابات ایک ساتھ ہوں گے اب جو کچھ حساب کتاب نظر آ رہا ہے تو وہ ایسا لگ نہیں رہا ہے تو پھر یہ اتنی جلدبازی کیوں انہی سیاسی جماعتوں کی دیکھیں سیاسی جماعتوں کا پہلی بار مجھے لگتا ہے کہ سیاسی ماحول میں دو سال کا وقفہ ضائع ہوا ہوگا آپ کو یاد ہوگا جمہو کشمیر میں بیشتر موقع پر نیشنل کانفرنس نے ہی حکومت سازی کی پی ڈی پی نے نیشنل پارٹیوں کے ساتھ مل کر دھائی تین سال کی حکومت کل ملا کر پانچ سال کی حکومت سازی کی ہوگی دھائی سال انہوں نے کانگریس کے ساتھ دھائی سال بی جے پی کے ساتھ گزارے یعنی زیادہ موقع جو ہے وہ نیشنل کانفرنس نے جمہو کشمیر نے حکومت سازی کی ہے عوام نے ان پر اعتماد لگاتار کیا غالبا جمہو کشمیر میں دو سال کے عرصے کے اندر کوویڈ نائنٹین پنتی سے تین سو ستر کا معاملہ اور اس آرٹیکل کو منسوک کرنے کے بعد نیشنل کانفرنس کا سیول سیکریٹریٹ سے اور دھرنا پردرشن سے اپوزشن کا رول ادا کرنے سے اسی طرح پی ڈی پی کا اپوزشن یا ٹریجری برینچ کا رول ادا کرنے سے دو سال سے وہ قاسر ہیں اپنا رن اپ تھوڑا سا پیچھے لیتے ہوئے اب ریجنل پارٹیز نیشنل پارٹیز جو ہیں ایک انتخابی ماحول تعمیر اور تیار کرنے کی کوشش میں لگے ہیں تاکہ مرکز کے ساتھ جو مخاصمت تھی جو جمہو کشمیر میں خلیش پیدا ہو گئی تھی مرکز اور جمہو کشمیر کی منسٹرین لیڈرشپ کے بیچ میں اس کو کمپنسیٹ اس کا موزہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کے پاس جانے کی کوشش کرنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پارٹی کا کاڑر وہی ہے لیڈر اگر جو دوسری پارٹیوں میں اس وقت منتقل ہو چکے ہیں لیکن پہلے انتخابی ماحول بنایا جا رہا ہے لیکن ایک بار پھر نیشنل کانفرنس اور ڈاکٹر عبداللہ کہتے ہیں کہ اب کی بار نیشنل کانفرنس یا پی اے جی ڈی کی حکومت جمہو کشمیر میں ہوگی غالباً اشارہ صاف ہے جتنا جلدی ہو سکے ڈی لیمٹیشن کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد یہ انتخابی ماحول بھی مکمل کا لیجے چلیے سعیتہ جمل بڑی باتیں آپ سے پوچھ رہی تھی بہت کچھ پوچھنا تھا بہت سے سوالات ذہن میں تھے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے فیلحال سعیتہ جمل نے آپ کو بتا دیا کہ انتخابات کا جس طرح سے کچھ لوگ شوشہ اڑا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں انتخابات ہوں گے اور ذرا یہی کہتے ہیں کہ ابھی دلی دور ہے اور انتخابات کے حوالے سے یو پی کے بعد یو ٹی کا سوچا جاتا ہے یو ٹی اور یو پی کے ایک ساتھ نہیں سوچا جائے گا لیکن آپ کو بتاتے چلیں یو ٹی اور یو ٹی جمہو کشمیر میں مرکزی وزراء کی کچھی خاصی تعداد لگاتار آ رہی ہے اور آج مرکزی وزیری مملکت برائے امور آقلیت جمہو کشمیر کے دورے پر آج انہیں کوپوارا کا دورہ کیا اور کوپوارا میں انہوں نے میڈیا سے لے کے دوسرے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر عظم جمہو کشمیر کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک خواب دیکھ رہی ہے اور یہاں زمینی سطح پر انہیں بتایا کہ عوام کے بنیادی مسائل حل کر رہی ہیں کوپوارا میں ان کا استقبال ذلت رکیاتی کمیشنر نے کیا اور یہاں پہ عوامی نمائندے بھی ان کے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے اور یہاں عوامی نمائندے اس لیے کر مرکزی سرکار کے نمائندے نے جمہو کشمیر کی تعمیر و ترقی کا ایک نیا کھاکا کھچنے کی کوشکت ہوئے بتایا کہ آنے والے دن اچھے دن ثابت ہو سکتے ہیں یہاں تو ہمیں سب سے پہلے ایک پریشانی تھی کرنا ٹرنل کی وہ بھی انشاءاللہ جلدی ہونے والی ہے جلد سے جلد اس کو کام لگے گا ہمارا چلیے یہ کپوارا کا حال و احوال لیکن ہم ذرا بڑھگام کا رخ بھی کرتے ہیں کپوارا میں آپ کو یاد ہوگا کل ہی ایک نوجوان کی لاش درخت سے لٹکتے بھی پائی گئی اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کلگام میں بھی ایک بچے کی بیس سالہ بچے کی میجت کو پایا گیا تھا مشتبہ حالات میں اس سے پہلے بارہ مولا اور سوپور اس طرح کے چار واقعات کشمیر میں ہوئے ہیں لیکن آج ایک واقع کشمیر سے تھوڑا دور پنجاب کے علاقے میں ہوا ہے اور پنجاب کے کالیج میں کپوارا کشمیر کے بڑھگام کے چوڑارا کا ایک نوجوان صبح صبح اپنے بتا جاتا ہے کہ اپنے ہوسٹل کے کمرے کے باہر یا نزدیک چھت پر لٹکتا ہوا چھت کے ساتھ لٹکا ہوا پایا گیا کچھ لوگوں نے بتایا علاقے خودکشی ہے اور اس کے خبر ملتے ہی اس کے آبائی علاقے میں پورا علاقہ ماتم کنا تھا آپ کو ناظرین بتاتے چھلیں ان کے ایک فیملی میمبر کے مطابق اس نے اپنے آگ فیس بک پوست جو آخری فیس بک پوست ہے اس کا اس میں اس نے لکھا ہے بائی بائی تو بائی بائی لکھنا اور اس کے ساتھ ان کے خودکشی کا واقع اس کی وہ معافت کی جگہ یہ موت کا واقع کہیں نہیں کہیں کچھ لوگ کہتے ہیں خودکشی ہے لیکن یہاں یونیورسٹی اس کالیج کے باہر جہاں وہ ریڈیالجی کی تعلیم حاصل کر رہا تھا بیسی ریڈیالجی کر رہا تھا اس کے باہر بھی طلبہ نے مظاہرہ کیا اور سین آگر کے بڑھگام کے علاقے میں بھی لواکین اس معاملے کی تحقیقات کر رہے تھے تحقیقات کا مطالبہ کر رہے تھے اور یہاں پہ آپ کو ناظرین بتاتے چلیں کہ اچھی خاصی تعداد میں لوگ جمع ہوئے تھے اور ماتم کنا پورا علاقہ تھا لگاتار کشمیر نوجوانوں کی موت کے واقعات ہو رہے ہیں چار کشمیر میں ہوئے پانچوان آج کشمیر سے باہر چار کشمیر کے مشتبہ حالات میں پانچوان بھی مشتبہ ہے لیکن پانچوان اور کشمیر کے حالات میں مرنے والوں کے جو سرکمسنل سے ویڈنس ہیں وہ الگ الگ ہیں لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری نہیں ہونی چاہیے اور آپ کو ناظرین اب چل یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج سکولوں کے حوالے سے بڑی اچھی خبر ہونی تھی آج اچھی خاصی تعداد بھی سکولوں میں بچے ہونے تھے کیونکہ سرکار کا فیصلہ کووڈ کے بعد بچوں کو سکول جانے کی دسویں اور بارویں جماعت کے سکولوں کو سکول جانے کے لیے آج کا دن مقرر تھا لیکن آج بھی وہ چہل پہل سکولوں میں نہیں دیکھی گئی آج بھی وہ سب کچھ یہاں پہ نہیں دیکھا گیا جس کے لیے بچوں میں جو سکولوں میں جو رونک ہوا کرتی تھی یہ تصاویر بڑھ گاہم کے سکولوں کی سینہگر کے سکولوں کا بھی کچھ حال ایسا ہی تھا بعد یہ کشمیر کے دوسرے علاقوں میں بھی سکول ایسا ہی تھا کچھ بچے سکول آئے ہوئے تھے کچھ کلاس کے لیے آئے تھے کچھ فارم وگرہ برنے کے لیے آئے تھے لیکن وہ چہل پہل نہیں تھے اور اکثر جگہوں پہ بچوں کو حوالے سے یہی بتایا گیا کہ کچھ کلاسز بھی ہوئے لیکن تعداد بہت کم بچوں کی اور یہ تعداد کم ہونے کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ بہت سے بچے ویکسنیٹ نہیں ہو چکے ہیں اور ویکسنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان بچوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہ ایک پہلو زندگی کا لیکن ہم دوسرے پہلو پہ لیے چلتے ہیں اور دوسرا پہلو تعمیر و ترقی کا ہے ہم پلواما کی بات کریں گے پلواما کے کئی علاقوں کے لوگ اکثر مسائل کا مسائب کا شکار رہتے ہیں ہمارے سامنے بھی مشکلات کے ظاہر کرتے ہیں بتاتے ہیں سرکار کو بھی بتایا سرکار کہتے ہیں ان کے بقول کوئی سننے والا نہیں ہے تو ذرا سنیے سرکار یہ تصاویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ڈاڑورا پلواما کی تصاویر ہے اور یہاں کی لوگوں کی تصاویر کی کہانی خود اپنے معاف کریں یہ سنبل کی ہے سنبل کی تصاویر ہے اور سنبل کے علاقے میں ہمیں خبر یہی ہے کہ سنبل میں رول ڈالپنٹ ڈپارٹمنٹ کی سبھی کرسیاں خالی ہیں اس کی وجہ سرکار نے تبدیلیاں کی اور تبدیلیوں کے بعد نہ بیڈیو کو بیجا نہ کلرگ کو بیجا نہ کسی کو بیجا دفتر ہے لیکن بینا کرسی کے اور کرسی کے بیٹھنے والے کے اور پھر یہاں جو بڑی تعداد میں لوگ رول ڈالپنٹ سے جوڑے کاموں کو لے کر آتے ہیں تو پھر یہاں پہ ان کے کام نہیں ہوتے تصاویر سنبل ڈپارٹمنٹ سنبل کی یہ بارہ مولا بانڈی پورا زلے میں پڑتا ہے اور یہاں کی بیڈیو دفتر کے باہر کوئی چہل پہل نہیں کوئی رونک نہیں ہوگی بھی کیسے کیونکہ یہاں پہ جب بڑا افسد نہیں ہے اس کو تبدیل کیا گیا ہے بیز دن پہلے تبدیل کیا گیا نیا بیجا نہیں ہے تو پھر دہی ترقی رول ڈالپنٹ ڈپارٹمنٹ کیسے کام کر پائے گا کیسے لوگوں کے مسائل حال ہوں گے یہ ذرا وہاں کے لوگ لیکن آپ کو ناظرین ذرا ہم اس سے کے بعد جس طرح ہم نے بات کی پلواما کی ہم ذرا شوپیاں کی تصویر آپ کو دکھاتے ہیں شوپیاں کی تصاویر بھی وہی ہیں جو جمعہ کشمیر کے دوسرے علاقوں کی ہیں اور یہاں کی یہ تصویر یہاں کا اند ان گھروں کا حال جنہیں سرکار نے یا مقامی انتظامیہ نے اے پیل کٹیگری یعنی ایبو پورٹی لائن کٹیگری میں دجل رکھا ہے ہم نے دونوں تصاویر دکھائیں بی پیل کٹیگری بھی اے پیل کٹیگری کے لوگوں کی تصاویر بھی لیکن کسی کے پاس بھی یہاں پہ بی پیل کارڈ نہیں ہے اور پھر دلچسپ کہانی یہ کہ یہاں کی سڑکوں پہ مقامی لوگوں کے مطابق پہلی بر آج میڈیا کو دیکھا گیا کل جب اعتوار کے دن میڈیا کے ٹیم ہماری ٹیم وہاں گئی تو یہاں کے لوگوں کے لیے خوشی کا مقام تھا کیونکہ بتایا گیا کہ نہ ان کے علاقے میں کبھی تحصل دار آیا نہ جمع دار آیا ڈی سی کا تو سوال ہی نہیں ہے اور کسی وزیر کی تو بات ہی نہیں ہے وہ کیسے یہاں پہ آتا کیونکہ ووٹ اس کو باہر سے مل جاتے تھے یہاں کے لوگ بھی ووٹ اس کو دے ہی دیتے تھے جو ہوتا تھا اور یہ تصاویر ہم ان گھروں کی دکھا رہے ہیں جنہیں بازہ پتا طور پہ سرکار کے خاتے میں اے پیل کٹیگریم یعنی ایبور پورٹی لائن کٹیگریم جبکہ حقدار یہ ہماری نظر میں یہ بی پیل کٹیگری سے نیچے کے حقدار ہے لیکن انہیں اے پیل کٹیگری میں رکھا گیا ہے شپیاں کے علاقے کی وہ تصاویریں ذرا تصاویر کے ساتھ ہم وہاں کے لوگوں کی بات بھی سن لیتے ہیں ریاستی انتظامیہ کے لیے یہ کشمیری میں بتا رہی ہیں اردو میں ترجمہ کر کے ہم بتائی دیتے ہیں کہ ان کے سیدھا گلہ سرکار سے تھا کہ یہاں پہ کوئی نہیں آیا ہے ان کے علاقے کا حال ازار انہوں نے ہمیں بتایا ہم تصاویر میں آپ کو دکھا دیا انتظامیہ کو دکھا دیا امید ہے انتظامیہ ان معاملات کا سنجیدی سے حل بھی نکالیں گے لیکن ذرا پلواما کے ڈاڈورا کا حال و احوال بھی دکھاتے ہیں یہ وہ تصاویر جو پلواما کے ڈاڈورا کے علاقے کی ہیں سرکیں بتا رہی ہیں کہ امارتیں عظیم تھی سرکیں عظیم ہوئی نہیں سکتی ہیں کشمیر کی کیونکہ ہر پانچ منٹ کے بعد کوئی ان کو ایک کھڑا ضرور ہوتا ہے اور یہ کھڑا وہ ہوتا ہے جو انسان کے انجر پنجر ڈیلے کر دیتا ہے اور یہ صرف پلواما میں نہیں وادی کشمیر کے ہر علاقے کی خبر ہے لیکن ہم پلواما کے ڈاڈورا علاقے کی یہ وہ تصاویر آپ کو دکھاتے ہیں جہاں ہر پانچ منٹ کے بعد آپ گاڑی میں ہوں تو آپ کو زور کا جٹکہ لگتا ہے آپ پیدل ہوں تو آپ کا پاؤں اوپر نیچے ہوتے ہوئے آپ کو کبھی کبھی پاؤں کا آپ کا موڑ بھی سکتا ہے اور اس حوالے سے یہاں کے لوگ بھی سرکار تک یہی بات پہنچا رہی تھے کہ ہر جگہ میکنمائزیشن ہو رہی ہے کئی جگہ میکنمائزیشن ہو رہی ہے شاید وہ دکھاوا ہے ورنہ اگر دکھاوا نہیں ہوتا تو ہر جگہ ضرور میکنمائزیشن ہوتا اور آپ کو ناظرین بتاتے چلنے اس میکنمائزیشن کے حوالے سے اکثر لوگ ہمیں بتا رہے کہ الاقوں میں کئی الاقوں میں میکنمائزیشن ہو رہا ہے لیکن ان کے علاقے میں نہیں ہو رہا ہے اور جہاں ہو رہا ہے وہاں اکثر لوگوں کی شکایت ہے جو پیرامیٹر سے اس حساب سے نہیں ہو رہا ہے حقیقت کیا ہے یہ انجینئر جانے وہ وہی لوگ جانے جو میکڈمائز کر رہے ہیں کیونکہ وہ انجینئر ہیں ہمیں اتنا ہی معلوم ہے کہ لوگ شکاید کرتے ہیں کہ ان کے علاقے میں جو میکڈمائزیشن ہو رہی ہے وہ صحیح نہیں ہو رہی ہے جو پیرامیٹر اور سرکار رکھیں میکڈمائزیشن کے ان پر پوری پرس عمل درامل نہیں ہوتا ہے تو سرکار کے لیے یہ ایک معاملہ بھی لیکن بتاتے چلیں وقت کم اور کم وقت کی وجہ سے ہم آپ کو آگے نہیں چلے گے واپس آپ کو ڈلی سٹوڈیو لیے چلتے ہیں سیناغر کے سٹوڈیو سے مجھے میرے ساتھی عابد قادر سمیر وانی اور سائل بڑھ کے ساتھ دیجئے اجازت اس وعدے کے ساتھ کے ربے کا ایرات کی رہی مرضی پھر کریں گے آپ سے ملاقات آپ رکھیں اپنا خیال اللہ آپ کا میرا سب کا نگبانو اللہ حافظ